آج ہم ڈسکس کریں گے DNA is a heredity material DNA آپ کو پتا ہے کہ DNA موجود ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر کروموزومز میں موجود ہوتا ہے جو کوائلنگ اور سپر کوائلنگ کی صورت میں ہوتا ہے جب سپر کوائلنگ اور کوائلنگ کو ہم کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ DNA double helix molecules جو کہ کروموزومز میں موجود ہوتا ہے کروموزومز ہمیں پتا ہے کہ کروموزومز بنا ہوتا ہے RNA DNA اور پروٹین کا بنا ہوا ہوتا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ DNA is a heredity material کیا DNA heredity material ہے کہ نہیں ہے پہلی جو evidence دی تھی کہ DNA is a heredity material وہ تھا گریفت سائنٹس اس نے کہا تھا کہ جو living bacteria ہے ان میں جو ہے genetic material transfer ہوتا ہے dead bacteria سے اور جو living bacteria ہیں وہ non-viral end سے viral end میں change ہو جاتے ہیں چونوں پہ experiment کیا تھا گریفت نے اگر گریفت کا آپ experiment دیکھیں گے تو اس نے جو ہے ایک rough type کے bacteria لیے اور دوسرے اس نے smooth type کے bacteria لیے جو rough type کے bacteria تھے وہ non-viral end تھے ان کے باہر جو ہے ایک جو ہے polysecrite کی covering نہیں تھی مگر جو smooth bacteria جن کو ہم viral end bacteria کر رہے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک polysecrite کا capsule موجود ہے جو کہ infect کرتا ہے لنگس میں mouse کے اور mouse کی death ہو جاتی ہے پہلے اس step میں اس نے کیا کیا کہ جو rough type of bacteria تھے جس کو non-viral end کہہ رہے ہیں جب اس نے چوہے کو inject کیا تو چوہے میں death نہیں ہوئی جب viral end bacteria جس کو smooth bacteria کہہ رہے ہیں اس کو جب inject کیا گیا ایک چوہے میں تو چوہے کی death ہو گئی third step میں گریفت نے کیا کیا کہ جو یہ smooth جس کو viral end bacteria کہہ رہے ہیں ان کو heat کر کے killed کر کے جب چوہے کو inject کیا گیا تو چوہے کی death نہیں ہوئی fourth step میں اس نے کیا کیا کہ جو rough bacteria تھے جو non-viral end bacteria تھے وہ اور جو heat killed viral end bacteria تھے ان کو mix کر کے جب چوہے کو inject کیا تو چوہے کی death ہو گئی اب اس میں ہوا یہ کہ جو viral end bacteria ہے اس کا ڈین اے transfer ہو گیا non-viral end bacteria میں اور جو non-viral end bacteria ہے یہ جو ہے viral end بن گئے اس process کو گریفت نے کہا یہ transformation ہے کہ ایک bacteria سے جو ہے transfer ہو رہے ہیں genetic material دوسرے bacteria میں تو یہ پہلی evidence تھی کہ dna is a heredity material اس کے پاس جو every scientist تھا اس نے بھی experiment کیا کہ یہ بات ثابت کی کہ dna ہی heredity material ہے اور dna جو ہے gene کا بننا ہوا ہوتا ہے اس نے کیا کیا کہ جو smooth bacteria ہیں heat killed smooth bacteria کو ایک tube میں لیا جس میں lipids اور شگر موجود ہیں جیسے یہ bacteria survive کر سکیں اس کے بعد یہ solution ہے وہ تین tubes میں distribute کر کے رکھا اور جو پہلے tube میں ایڈ کیا protein enzyme کیا کرتا ہے کہ یہ جو پروٹین کو تو اب یہ جو tube ہے اس میں موجود نہیں ہے مگر اس میں dna موجود ہے اور اس میں rna موجود ہے اس کے بعد دوسرے میں ایڈ کیا rna enzyme rna enzyme کیا کرتا ہے rna کو destroy کر دیتا ہے اب اس tube میں آپ دیکھ کیا گئے جو rough type of bacteria تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ smooth type of bacteria appear ہو گئے جو second jar تھا جو conical floss ہے جب اس میں aid کیا گئے rough type bacteria تو smooth type bacteria appear ہو گئے مگر یہ third ہے جب rough type bacteria add کی گئے تو smooth type of bacteria growth نہیں ہوئی تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس میں dna تھا اس میں genetic information تھی تب smooth type bacteria appear ہوئے جو number one تھا اس میں protein تو نہیں تھا مگر dna موجود تھا تو اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ جو دو conical flux ہیں ان دونوں میں dna موجود تھا تب smooth type bacteria appear ہوئے جو یہ بات ثابت ہوئی کہ dna is a heredity material جو تھرڈ تھا جس نے یہ بات ثابت کی کہ dna heredity material ہے ہرش and ches ہرش اور ches نے بیکٹروفیج وائرس پہ ایکسپریمنٹ کیا بیکٹروفیج وائرس جو ہے وہ attack کرتا ہے بیکٹیریا پہ اس نے ہرش اور ches نے کیا کہ جو ہے radioactive isotope کی labeling کی اس نے 35 اٹھائے اور فاس فور 32 سے labeling کی جو پہلا بیکٹروفیج تھا اس کا جو protein والا portion تھا اس کو labeling کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ blue color نظر آ رہا ہے اور دوسرا جو اس نے بیکٹروفیج وائرس لیا اس کا اندر dna مختلف بیکٹریہ میں جب attack کروایا گیا تو پہلا جو تھا جس کا protein صرف label تھا تو اس نے دیکھا کہ پروٹین پورشن تھا وہ بیکٹریہ کے اندر نہیں تھا وہ میڈیم کے باہر تھا اور جو second بیکٹریہ تھا جس میں dna کو label کیا تھا جب اس کو دیکھا گیا تو بیکٹریہ سیل کے اندر تھا مگر جو پروٹین پورشن ہے وہ میڈیم میں تھا سیل سے باہر تھا آپ کو پتا ہے کہ DNA بیکٹیو فیج کا DNA جب بیکٹریہ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے تو یہ اپنی life cycle کو start کرتا ہے اور ایک DNA سے بہت سارے بیکٹیو مٹیریل ہے اب بات یہ سوال آتا ہے کہ چھوٹا سا DNA اس میں اتنی ساری information کیسے stored ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے DNA nucleotide کا بنا ہوتا ہے nucleotide میں فاس فورس اور جو شگر ہے وہ تو دونوں strand اس کے بنے ہوئے ہوتے مگر nitrogen bases جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں تو جو sequence of nitrogen bases ہیں ان میں ساری information code کی صورت میں جو stored ہوتی ہے millions سے لے billions تک information stored ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں genetic code جی اس سیل کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیل کے اندر nucleus ہے nucleus کے اندر dna ہوتا ہے اور dna کیا کرتا ہے کہ control کرتا ہے cytoplasm کی ساری activity کو اب یہ dna سے جو information flow ہوتی ہے dna سے جو information flow ہوتی ہے cytoplasm کی طرف dna اور cytoplasm کے بیچ میں ایک intermediate molecule ہوتا ہے جو information کو carry کرتا ہے dna nucleus سے cytoplasm میں اس molecule کو کہتے ہیں rna molecule کے وہ کیا کرتا ہے information from dna to cytoplasm ٹھیک ہے تو اگر rna کو دیکھیں گے rna کی تین اقصام ہیں transfer rna ribosomal rna اور messenger rna